السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج جو ہم ڈش بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چکن سونف پلاو اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی لذیذ ہے بہت ہی دلیشیس آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ دوسری پلاو کو بھول جائیں گے چلیں اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے دو گلاس چاوہ لے لیوں ہیں اور ان کو اچھے سے واش کر کے اب میں نے اس کو بھگونے کے لئے یہ رکھ دیا ہوا ہے یہ میں نے پریشر ککر لے لیا ہوا ہے چونکہ میں نے دو گلاس چاوہ لیے تھے تو اب میں نے اس کے اندر تقریباً چار گلاس پانی ڈال دیا ہوا ہے تاکہ وہ یخنی بن کر تین گلاس رہ جائے اور چاولوں میں ہم اس کو یوز کر سکیں چاولوں کو پکاتے وقت کیونکہ ہم لوگوں کو یخنی نکالنی ہے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہمیں چاہیے اور ایک لسن کا بلب چاہیے ہم لوگوں کو پیاز کو میں نے کاٹ لیا ہوا ہے اور لہسن کو میں نے چھیل لیا ہوا ہے اب میں اس کو پریشر ککر میں ڈال دوں گی اب اس میں ٹو ٹیبل سپون سونف ڈال دیں گے اب ہم اس میں دو چمچ دھنیا ڈال دیں گے خوشک دھنیا ٹو ٹیبل سپون یہ اس میں جائیں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم سال ڈال لیں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں جتنے چاول آپ بنا رہے ہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے ویسل اوپر رکھ دی ہے میں نے اور اب ہم اس کو ویسل کے بعد پندرہ منٹ تک پکائیں گے ویسل چل گئی ہے اب میں پندرہ منٹ تک اس کو پکاؤں گی یہ میں نے پیاز لے لیے ایک بڑا اور دو چھوٹے آپ کے پاس بڑے ہوئے دو پیاز آویلیبل ہوں تو وہ آپ دو ڈال لیے پیاز لے لیے میں نے ان کو پیازوں کو اس طریقے سے کھاٹ لیا ہوا ہے دو ٹیماتر لے لیے میں نے اور تقریباً چار سے پانچ میں نے ہری مرچیں لے لیے لسن ادرک کا پیس لے لیے میں نے ایک پیالی میں نے دہی لے لیے ہاف کپ میں نے اوئل لے لیے اب اس میں پیاز جال دیں گے پیاز براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس سے باہی نکال لیں گے اس کو ہم نے براؤن کر لیا ہوا ہے اور اب اس میں سے ہاف ہم گارنیشنگ کے لیے یوز کریں گے اور ہاف مسالہ بنانے کے لیے یوز کریں گے پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اور اب میں نے اس کو کھول لیا ہوا ہے پریشر ککر کو اور اس کے اندر اس کو میں نے پندرہ منٹ اس لیے پکایا ہے تاکہ یہ پیاز سونف اور خوشک دھنیا جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اور اس کا سارا کا سارا عرق اس میں آجائے میں نے اس کے ساتھ چکن نہیں ڈالا تھا کیونکہ چکن کے پکنے کی ٹائمنگ کم ہوتی ہے اور ان کو جو میں نے ڈالا تھا سونف اور خوشک دھنیا وغیرہ ان کے پکنے کی ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہے یہ میں نے چکن لے لیا ہے تقریباً ایک کے جی ایک کلو میں نے چکن لے لیا ہے اب وہ میں اس یخنی میں ڈال دوں گی سوپ میں جو میں نے سونف اور خوشک دھنیا کی نکالی تھی یہ میں نے چکن اس میں ڈال دیا ہوا ہے اور میں اس کو کور کر کے بارہ منٹ کے لیے پکاؤں گی میں اس کو ویسل نہیں لگاؤں گی اسی ڈھکن کو میں بینہ ویسل کے رکھ کر اس کو بارہ منٹ کے لیے پکاؤں گی بارہ منٹ تقریباً گزر چکے ہیں اور اب ہم اس میں سے چکن نکال لیں گے ایک الگ پلیٹ میں یہ دیکھیں پگی ہوئی ہے تقریباً اس کو میں نے الگ کر لیا ہوا ہے اور اس یخنی کو میں چھلنی کی مدد سے چھان لوں گی جس پین میں میں نے پیاس براؤن کیے تھے اسی میں میں تھوڑا سا اور اوئل ڈال دوں گی تقریباً ہاف کپ ہے یہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ پانچ سے چھے ہری مرچیں اور ان کو ہلکا سا پکائیں گے کہ اوئل میں سے لیسن ادھرک کے پیسٹ کی خوشبو آنے لگے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اس کو ہلکا سا ہم براؤن کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون میں اس میں اوڈ آ رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں ہم اس میں ون این ہاف ٹیسپون چیلی فلیکس ڈال دیں گے اب اس میں ایک پیالی دہی ڈال دیں گے دہی ڈالنے کے بعد اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے ہم اس کو پکا لیں گے ٹیسپون اس کے اندر یہ سفید زیرہ ڈال دیں گے ہاف ٹیسپون اس میں ریڈ چیلی ڈال دیں گے سرک مرچ ون ٹیسپون اس میں بلیک پیپر ڈال دیں گے ہاف پیاز اس میں ڈال دیں گے جو ہم لوگوں نے براؤن کیے تھے اب اس میں یخنی ایڈ کر دیں گے میں نے دو گلاس چاول لیے تھے تو میں اس کے مطابق اس میں یخنی ڈال رہی ہوں آپ اپنے چاولوں کے حساب سے یخنی ڈال لیے گا میں نے اس میں تقریباً دو گلاس چاولوں کے لحاظے سڑے تین گلاس اس کے اندر یخنی ڈال لیے اس کے علاوہ اب اس میں تقریباً دو ٹماٹر میں نے لیے ان میں سے آدھے میں اس میں ڈال دوں گی میں چاول ایڈ کر دوں گی اس ٹائم پر آ کر ہم نمک چک کر لیں گے اگر نمک کم ہے یا زیادہ ہے تو آپ ایڈ کر لیں اور اس کو ہم میڈیم ہیٹ کے اوپر پکائیں گے اس کو میں اوپر سے کور کر دوں گی اور اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک اس میں ببل جانا شروع ہو جائیں اور سارا پانی خوشک ہو جائے چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا ہوئے اور اب ہم اس میں خوشک پدینہ ڈال دیں گے آپ کے پاس گرین آویلیبل ہے تو آپ وہ ڈال لیں اب اس میں ہم دھنیا ڈال دیں گے اب اس پر میں ٹاماٹر رکھ دوں گی اور اب ہم اس پر پیاز ڈال دیں گے جو ہم نے آدھے بچا کر رکھے تھے پود کلر ڈال دیں گے اس کو میں دم والی آنچ کے اوپر رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے میں اس کو دم پر لگا دوں گی دس منٹ گزے گئے ہیں اب ہم اسے اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں واؤ ماشاءاللہ اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ کر لیا ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہی ہے چاولوں کا دانہ الگ الگ ہے چکن ہے وہ اچھے سے پک چکے ہیں اس کو ٹرائے کر لیتے ہیں ہم لوگ ہم واؤ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی آپ یہ رسٹ پی اپنے گھر پر ٹرائے کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ کیسی بنی کمنٹ بوکس میں آپ اپنی رائے کا ظہار کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تھینک یو اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکران ٹیسٹی ہمارے چیزیں ہمارے nouveau چینل کو سبسکران ٹھے کا kontاا کریں